نمازکار میرا نام ہے درباز لکھوی ہے اور میں بھارت کی راجدھانی دلی سے بول رہا ہوں آج میں پھر آپ کے پاس ہوں اور ایک خبر لے کر وہ خبر جو ضروری ہے وہ خبر جو مین میڈیا میں نہیں دکھائی جاتی ہے وہ خبر جس کا آپ سے سیدھا تعلق ہے جی ہاں ابھی دیش میں چناؤ چل رہے ہیں اور ہریانہ میں چناؤ ہو رہے ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی خبر میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جیسا کہ پچھلے ایک دو ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ راحل گاندھی کے جو ماسٹر سٹروکس ہیں راحل گاندھی جس طرح سے کارے کر رہے ہیں وہ بی جے پی کو بیک فوٹ پر لے کر آ رہے ہیں اور اگر کانگریس ہارے گی تو صرف اور صرف کانگریس کے مارے ہی ہارے گی کیونکہ بی جے پی کو ہارانے کا من ہریانہ کے لوگوں نے کر لیا ہے ہریانہ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ اس بار کوئی بھی جیتے پر بی جے پی کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتے گا رہی ہے اور کانگریس کس طرح سے فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے ہمارا ایک ویڈیو ہریانہ میں گوہانہ کی جلیبی پر بھی بنایا تھا ہم نے جس پہ راحل گاندھی نے کہا تھا کہ اس کی فیکٹری لگے گی اور لوگ اس پر کام کریں گے لوگوں نے اس کا ویروت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کانگریس پرست ہیں آپ راحل گاندھی کے سپورٹ میں بول رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک پترکار ہیں ہم سب کی بات کرتے ہیں ہم سچ کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں جو مددہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے آج نبھے ویڈھان سبہ سیٹوں کے ووٹنگ پڑ رہی ہے اور جس میں ہمارے جو ہریانہ کے مکھے منتری ہیں سینی جی نے بھی ووٹ ڈالا اور سینی جی نے ووٹ ڈالنے کے بعد پترکاروں سے بات کی پترکاروں سے جب بات ہوئی کی تو انہوں نے اپنی پارٹی یعنی کی بھاچپا کو کی تھیٹرک لگنے کا آشواسن دیا ہے وشواس جتایا ہے کہ ہم تیسری بار سرکار بنا رہے ہیں لیکن ان کی باتوں میں وہ وشواس میں وہ بات نہیں تھی جو بھاچپا کی باتوں میں پہلے ہوا کرتی تھی ہٹر جی ساڑے نو مہینے مکھے منتری رہے وہاں پر پھر اس کے بعد وہ پوسٹر سے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں اس پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دوسرا جس پر ہم لوگوں پر یہ ٹپنے کی گئی تھی کہ آپ کانگریس پرست ہیں اب راہل گانڈی کے فیور پر بول رہے ہیں کیا آپ نے کانگریس جوائنٹ کر لی ہے کیسے آپ نے جلیبی والے بیان پر راہل گانڈی کا ساتھ دیا ہے جلیبی والی بات بھی جب سینی جی سے پوچھی جاتی ہے تو سینی جی اس پر یہ کہتے ہیں اب سنیے گا بات بات سننے کی ہوتی ہے بات سمجھنے کی ہوتی ہے اور بات کس طرح سے بتائی جاتی ہے مین میڈیا میں جو عام آدمی تک خبر نہ پہنچے یہ بھی سمجھنے کی بات ہوتی ہے سینی جی سے پوچھا گیا کہ بھائی جلیبی ہریانہ کی جلیبی کی بڑی بات ہو رہی ہے تو سینی جی نے کیا کہا سینی جی نے کہا کہ وہ اس کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے جو مطلب کی آپ کی ربنید سنگھ نے بھی کہا گیا اس کو لکھ کر دے دیا اس کو مطلب راہل گانڈی کو لکھ کر دے جاتا ہے وہ وہ بول دیتے ہیں انہوں نے وہ ساری بات بتائی جو راہل گانڈی نے کہا کہ جب انہوں نے جلیبی کھائی انہوں نے خود اس چیز کو سویکار کیا تھا کہ انہوں نے پہلی بار جلیبی کھائی اتنی اچھی کہ وہ جلیبی کھاتے نہیں تھے گاندھی ان کی بہن کو جلیبی پسند ہوتی تھی تو جلیبی کی انہوں نے یہ بات کی تو وہی بات ریپیٹ کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہریانہ کی کلچر کے بارے میں ہی نہیں پتا یہاں پر موٹی جلیبی 200 گرام کی ہوتی ہے اگر سونی پت کے پاس چل جائیں تو پتلی جلیبی ہوتی ہے تو جلیبیوں کا تو یہاں پہ کلچر اور سوسائٹی ہے پورا ایک طرح سے کوزین کی طرح جلیبیاں ملتی ہیں اور ہریانے کی جلیبیاں بہت فیمس ہیں راہل گاندھی کو اس بارے میں پتا نہیں ہے یہ بات راہل گاندھی خود بول چکے ہیں کہ ان کو اس بارے میں نہیں پتا جب پتا چلا وہ لیکن بات یہ تھی کہ جو فیکٹری کی بات کو لے کر پورا بوال ہو رہا تھا راہل گاندھی کو سٹول کیا جا رہا تھا ٹھول کیا جا رہا تھا بات بات میں باتیں نکل رہی تھیں اس بات کا ذکر نہیں کیا یعنی کہ یہ کہیں نہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ جس جو دکانیں ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی جو پیکنگ ہوتی ہے چیزوں کی وہ پیکنگ کسی دکان میں نہیں ہوتی ہے جو پیکنگ ہوتی جس پندرہ یا سولہ دن جلے بھی چل دی جاتی ہے وہ فیکٹری میں ہی ہوتی ہے تو راہل کاندی نے اگر کہا ہے کہ وہاں پہ نوکری ملے گی وہاں پر لوگوں کا اگر اس طرح کہ ہم کاروبار کریں جو اتنے فیمس چیزیں ہیں دیش سے نکل کر ویدیش میں چلے جس میں ہمارا ہریانہ سب کا ہریانہ نمبر ون جو بی جے پی کا تھا وہ ہریانہ نمبر ون تب ہی ہوگا جب لوگوں کے پاس روزگار ہوں گے ایک ہوئی ہے جلیبی کی بات دوسرا بی جے پی کا ایک بڑا مدہ رہا تھا کہ بلڈوزر چلانے کا بلڈوزر کے لیے ان کو سپریم کور سے پھٹکار بھی مچھلی پڑی اب یہ بلڈوزر نو میں دکھا گیا ہے نو ایک نہ مسلم بہولے چھت رہے منورٹی بیس چھت رہے یہاں پہ دو ہزار تیس میں دنگے بھی ہوئے اس میں چھے کے قریب لوگ مارے گئے تھے اس میں بلڈوزر چلائے گا جس میں اسے اسی پرتیشت گھر مسلموں کے تھے بلڈوزر میں جس میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس چیز میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک بلڈوزر کاروائی ہوئی تھی تو بلڈوزر پھر دکھا نو کی سڑکوں پر لیکن اس بار بلڈوزر پھولوں کی پتیاں بکھیر رہا تھا لوگوں کو یہ سبق دکھا رہا تھا کہ کس طرح سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اور محبت کی دکان کو ہمیں چلانا ہے کسی اور کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلانا ہے کسی گریب کا گھر اور چولا نہیں بجانا ہے یہی کانگریس کا ہے کہ محبت کی دکان آپ کی چلے تو یہ ایک دو دو چیزیں چلتی ہوئی چلی آئیں تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ دلیت ووٹوں کو لے کر ہمیشہ مجھ سے یہ آروپ لگتے رہے کہ آپ کے دلیت ووٹ دلیت ویروڈی ہے کانگریس دلیتوں کا ساتھ نہیں دیتی دلیتوں کا یہ بات نہیں کرتی دلیتوں کو پچھڑا رہنے دیتی ہے جس میں شلجہ کماری کا ذکر آ رہا تھا کہ شلجہ کماری کو اتنا پاور نہیں دی گئی ایک سبھا ہوتی ہے جہاں پر راحل گاندھی ہوتے ہیں جہاں پر گھڑا ہوتے ہیں جہاں پر شلجہ کماری ہوتی ہیں اور وہاں پر اشوک تور کی انٹری ہوتی ہے اشوک تور وہ جو ایک گھنٹے پہلے بھاجپا کی ریلی سمبودیت کر رہے تھے بھاجپا کے نیتا کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے اور ایک گھنٹے کے بعد وہ راحل گاندھی کے سامنے ہڈڈا کے دوارا پھر سے کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں یعنی کی کانگریس بی جے پی جو جو مدے جو جو باتیں اٹھا رہی تھی کہ بھئی یہ کانگریس یہاں پر گلت ہے یہ کانگریس یہاں پر گلت ہے راحل گاندھی یہاں پر گلت ہے راحل گاندھی وہاں پر گلت ہے راحل گاندھی نے یہ گلت کیا یہ گلت ہے کیونکہ سارا چناؤ جو گھوم رہا ہے ہریانہ کا بھاجپا کی طرف سے وہ راحل گاندھی ویرودھی کی طرف سے کے لیے گھوم رہا ہے نہ کی کی کسی اور کی طرف کے لیے تو اسی لیے جب یہ سب باتیں ہوئیں تو راحل گاندی فرنٹ فوڈ پہ کھیلے وہ لے کر آئے وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی میں سب لوگ شیر اور شیرنیا ہیں اور شیر آپس میں بھیڑ جاتے ہیں اکثر ایسے ہی ہماری پارٹی میں ہوئے کیونکہ ہماری پارٹی کوئی ایک آدمی نہیں چلا تک ہماری پارٹی پرجاتنتر پارٹی ہے ہماری پارٹی میں لوگترنتر چلتا ہے اس لیے ہماری پارٹی سب کی پارٹی اور سب کو حق ہے یہ کہنے کا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے کس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ان ساری باتوں پر بات ہوئی اب تیسری بات ہوئی جب اسی چناؤں میں ڈیرہ پرمک رام رحیم کو رہا کر دیا جاتا ہے جب یہ بات آتی ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی تو چناؤں ہے رام رحیم کو کیوں آپ نے رہا کر دیا گیا تو بھاچپا کے لوگ بھاچپا کے جو پروکتہ ہیں بھاچپا کے جو نیتا ہیں وہ سمیدھان دکھاتے ہیں سمیدھان کہتے ہیں کہ سمیدھان میں clause ہے پرکریا ہے کہ اب قیدی کو پیرول مل سکتا ہے وہ جیل سے چھوٹ سکتا ہے زمانت سے رہا ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان اس چیز کو مان رہا ہے اس چیز کے لیے دوہار لگا رہا ہے اس کو لے کر بات کر رہا ہے تو اس میں کیا گلت ہے کانگریس نے اس میں لیٹر بھی لکھا تھا کہ اس طرح سے ہونے پر یہ چناؤں کو پرباؤ کرے گا یہ وہی سمیدھان ہے جس کو آپ دیکھتے ہوں گی کہ آج کل رہا رہا ہل گانڈی چناؤں ہی ریلیوں میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سمیدھان کو بھاجپا ختم کر دیا گی تو رہا ہل گانڈی کی بات کو کاٹنے کے لیے انہوں نے اس کی رہائی میں وہی سمیدھان کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ یہ سمیدھان میں ادھکار ہے جس طرح سے رامرحیم اگر ریا ہوا ہے بلکل صحیح تھی آج چناؤں کی ووٹنگ ہو رہی ہے 90 سیٹوں پر چناؤں ڈالے جا رہے ہیں اور کل دیرہ پرمکھ نے اپنے بھاگپت میں جو ان کا سینٹر ہے وہاں سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں جو لوگ ان کو مانتے ہیں جو لوگ ان کے شردھالو ہیں جو لوگ ان کی سیوہ کرتے ہیں جو گاؤں گاؤں میں جائیں جے کہیں کہ یہ اس بار ووٹ ان کے جاننے والے ان کے پہچاننے والے بھاجپا کو دے یہ سب چیزیں اکباروں میں ہیں یہ سب چیزیں خبروں میں ہیں لیکن یہ سب چیزیں مین میڈیا سے گائب اب آج ووٹنگ ہے ووٹنگ کا ریزلٹ آٹ کو آ جائے گا اور دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ کئیوں نے کسی نوے سیٹ نہیں بتائیے یہ بار پہلا ایسا چناؤ ہے کہ ایک بار اندازہ پہلے بتا دیتے تھے confident کے ساتھ لیکن پچھلے کچھ جو جھٹکے جو لگے ہیں سارے سی ووٹرز اور ان سب چیزوں کو بتانے والے لوگوں کو تو اس بار کوئی سیٹ کا exact اندازہ نہیں ہے لیکن یہ اندازہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا ہارے گی لیکن آج جو نیاب سنگھ سینی کا بیان آیا ہے اور انہیں کہا کہ ہم لوگ hat trick لگائیں گے اور پھر پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ hat trick لگائیں گے تو کیا آپ پھر مکھے منتری بننے والے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مکھے منتری نہیں بنائیں گے اس کو decide حالہ کمان کرے گا ایک بار ایک جگہ دوسری پارٹی میں اتنے سارے مکھے منتری کے candidate اور دوسری جگہ جو مکھے منتری ہیں وہ بھی اس چیز کے شور نہیں ہیں کہ وہ مکھے منتری بنائے جائیں گے یا نہیں یہ بھی اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہے پھر ملاقات ہوگی آپ کا سمتھن ملنا ہے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو اور ہم آپ کے لیے اچھی خبریں بہتر خبریں وہ خبریں جو مین میڈیا میں نہیں دکھائی جاتی ہیں وہ خبریں کیوں بنائی گئی ہیں کیوں دکھائی گئی ہیں کیوں ہوا ہے ان سب پر چرچہ کریں گے چرچہ ہم لوگ سماجک پہلوں پر بھی کریں گے چرچہ ہم لوگ سائبر کرائن پر بھی کریں گے کس طرح سے سائبر کرائن پھیل رہا ہے کس طرح سے بردوان کے اونر کو دو دن تک اریسٹ رکھا گیا اور کس طرح سے ہوا کس طرح سے آگرہ کی ایک عورت کفی کال کر کے کہا گیا کہ اس کی بیٹی سیکس ریکٹ میں پکڑ لی گئی ہے اور یہ خبر سننے کے بعد اس کی مرتبی ہو جاتی ہے کئی ایسے مددے ہیں جو مین اسٹریم میں نہیں ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو سروکار کی ہم لوگ بات کریں گے اور اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اپنے دوست حیدر نکپی کو اجازت دیجئے نمسکال